خبروں کی شروعات کریں گے سب سے پہلے بات نیواری کی کریں گے جہاں پر بی جے پی ویدھائک ششو پال یادف کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے اور یہ ویڈیو اب تیزی کے ساتھ وائرل بھی ہو رہا ہے بی جے پی ویدھائک ششو پال یادف کا یہ ویڈیو ہے دراصل شوک سبھا کے دوران پوٹ پوٹ کا رونے کا ویڈیو سامنے آیا ہے جہاں بی جے پی ویدھائک یو پی کے پورو مکہ منتری دیونگت ملائیم سنگھ یادف کو یاد کرتے ہوئے بھاوک ہو گئے اور پوٹ پوٹ کا رونے لگے دراصل دیونگت ملائیم سنگھ یادف کی یاد میں منڈی کے پرانگڑ میں شوک سبھا آیوجد کی گئی تھی اسی شوک سبھا میں ویڈھائک ششو پال بھی ملائیم سنگھ یادف کو شردھانجلی دینے پہنچے تھے جہاں وہ بھاشن کے دوران رونے لگے ویڈھائک کے پاس کھڑے لوگوں نے ان کو کسی طریقے سے سمحالا وہاں پر تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں شوک سبھا رکھی گئی تھی اور ملائیم سنگھ یادف کو کتنا مانتے تھے تمام نیتہ آپ سمجھ سکتے ہیں ایسی بہت ساری نجیل ہیں دیش میں جو ملائیم سی دوران استعافت کی گئی ہیں مہیرا نیتہ جی سے انہیں سو چھانویں سندانویں سے لے کر گئے اور ابھی کچھ مہینے پہلو تکہ رہا اور آج میں جہاں آبا بھی ہوں اس میں نیتہ جی کا آبیٹ آشت ہوا دے جس کو میں بسمت نہیں کر سکتا تو یہ دیکھ رہے تھے بھاوک ہو گئے بولتے بولتے ہوں ہمارے سہیوں کی صدیر جڑ گئے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ صدیر جس طرح کا یہ ویڈیو ہے وہ دکھا رہا ہے کہ ملائیم سنگھ یادف کئی لوگوں کے آدرش تھے اور کتنے بھاوک ہو گئے وہ اس ویڈیو میں ساپ طور پر دیکھ رہا ہے اس کے بعد کیا وچار انہوں نے اپنے رکھے اور کیسے خود کو سمالا جی بلکل لوگوں جی آپ کو بتاتے کہ ملائیم سنگھ جو دیش کے نیتا تھے رکھ سمنتی بھی رہے اور سرپ دیش کے وہ مقمنتی رہے ان کے ندن کے بعد پورے دیش میں شوک کی لہر دوڑ گئی تھی اور اسی کے سلسلے میں آج پیتھیپور کے منڈی پرانگن میں شوک سبھا رکھی گئی تھی جس میں سملت ہونے کے لیے بھاچ سبھا بیدائیک یہ پیتھیپور سے بھاچ سبھا بیدائیک ہیں سبھا بھی رونے لگے تو وہاں پر جو بغل میں جو نیتا گھڑ کھڑے تھے انہوں نے سسپال جی کو سمالا اور سسپال جی جو ہے وہ ملائیم سنگھ جو ان کی یادیں تھیں اور ان کو جس طریقے سے وہ یاد کرتے کرتے منج سے ہی رونے لگیں جس کو دیکھتے ہوئے وہ کافی بھاوک ہو گئے تھے اور انہوں نے بتایا ہے منج سے بولے وہ کہ جو پیدھان منتری کور پیدھان منتری ہیں اگر ان کے بعد کسی نیتا کا استحان ہے تو وہ ملائیم سنگھ یادو کا ہے اور ملائیم سنگھ یادو کی جو یوزنائیں ہیں وہ غریب اور پریشانوں کے لیے ایسی جس کو وہ یاد کرتے ہوئے کافی بھاوک ہو گئے اور ان کو یاد کرتے کرتے ہی زونے لگے آپ کو بتا دیں کہ جو سسپال یادو ہیں پرانے سپائی ہیں اور سپا میں وہ کہنے لیتے سماجبادی پارٹی کے لیتا اور ابھی بھی جو ملائیم سنگھ یادو کے ان کے رشتے کس طرح کے رہے ہوں گے وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر سمجھ آ رہا ہے بے شک وہ پارٹی اب چھوڑ چکے ہیں شکریہ صدیر آپ کا جڑنے کے لیے اور جانکاری دینے کے لیے